کہ اللہ اگر مجھے ملے تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں نہیں ملتے تو میں اس پر راضی ہوں صبر رہا لفظ نہ بولے ہیں یہ محبت کا جو لیول ہے نا یہ پھر بادشاہتیں دلاتا ہے کیونکہ اللہ بھی جانتا ہے لوگوں میں رہو گے تو دو برطن کھڑکیں گے آپ اس میں بیوی ہے نہیں زمجھے گی میں کیا چاہتا ہوں صبح شام بلڈ باتس دیکھتی ہوں گی آپ خدایی کا دعوے کا شرک سنتی ہوں گی روز پر ایک ایسی چیز بیٹا کر جو دنیا نہ سمجھ سکتی لکھوالے مصدر ضرور دے گا بدر کی پریزنٹیشن کو اللہ نے یہ کہا کہ یہ موت تک جو بھی ہو گا ان کا معاملہ کلیر ہے کیونکہ وہ تین سو نے جو کیا ہے نا وہ رہتی قیامت تک تین عرب لوگ بھی نہیں کر سکتا وہ رینک لے گئے گئے تو ہمارے صبر کی قولیٹی جس کے اوپر ہمارے عمال کی قولیٹی ہماری نیتوں کی قولیٹی جس پر اللہ تعالیٰ کو وہ چیز محسوس وہ چیز آئے کہ اللہ کے اجازی ہے وہ قولیٹی کے اندر دیفنیٹلی کہیں نہ کہیں کمی ہوگی اور اگر اس کے باو قولیٹی بھی ہو اور نہ دے اللہ تو یہ اللہ کی ہائیسٹ لویبل بینچز کے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ جانتا تھا کہ اگر یہ تکلیف ہٹا دوں گا نا یہ مجھ سے دور ہو جائے گا تو آپ چلیں ایک جملہ ہے آپ اس کے بارے میں آپ بتائیں آپ کی کیا رہے اگر کوئی آدمی یہ بولے اللہ میں یہ چیز چاہتا ہوں مجھے ملے نہ ملے نہ ملی میں صبر کروں گا مل گئی میں شکر کروں گا مجھے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا بس میرا تعلق تیرے ساتھ جوڑا رہا ہے آپ اس جملے کو کیسے دیکھتے ہیں اللہ اگر مجھے ملے تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں نہیں ملتے تو میں اس پر راضی ہوں صبر رہے لفظ نہ بولیں آپ میں تس سے راضی ہوں اللہ کیونکہ کچھ ملے یا نہ ملے میرے لیے سب سے بڑی اور ultimate چیز کہ تیری بارگاہ کے اندر میرا اگر نام لیا جاتا ہے اچھے جملوں سے میں اس کو سب سے اوپر سمجھتا ہوں میں تیرے لیے کچھ کٹ مر کے کر جاؤں یہ میرے لیے بڑا ہے مجھے ملے نہیں ملے مجھے فرق نہیں پڑتا یہ محبت کا جو لیبل ہے نا یہ پھر بادشاہتیں دلاتا ہے اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ دنیا کو لینا اور اس میں جینا دنیا سے کٹ کے تعلق قائم کرنا ایک محل میں تو ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن دنیا کے فتنے میں رہتے ہوئے تعلق کو قائم کرنا یہ مطلوب ہے میں خیال اصل مومن وہی ہے جو لوگوں میں ملتا جلتا ہے دنیا میں رہتا ہے وہ بھی مومن ہی ہیں جو تھوڑا سا ڈینٹ لگا سائیڈ میں ہو گیا لوگوں میرا باتیں لگیں گیپتے ہوئی معاملات ہوئے ان کے اللہ بھی جانتا ہے لوگوں میں رہو گے تو دو برطن کھڑکیں گے آپس میں گیبت ہوگی پروپوگنڈا ہوگا حسد ہوگا تو اکثر لوگ یہ حل نکالتے ہیں بھائی میں اپنے ہم اور سہارا لیتے ہیں کولو کولن صدیدہ کا بھائی ہم سیدھی بات موبے کرتے ہیں منافقوں کے مو لگتے نہیں ہے اس لیے یہاں بٹھے نہیں نہیں آپ نے منافقوں کے ساتھ بھی چلنا ہے تو منافق جب اپنی چالیں چلے گا اور آپ کا منکر جب آپ پہ چالیں چلے گا تو وہ نفس پہ ٹول آئے گا نا زخمی ہوگا دل اصول توڑنے کا دل چاہے گا دل ٹوٹے گا دل روئے گا دل کرے گا میں نوں مار دمہ ہوں نہیں کھڑے کھڑے وہی تو اللہ دیکھ رہا ہے وہی تو مطلوب یہ ہے مطالبہ اور مقصود یہ ہے کہ وہ سٹینڈر دکھاؤنا تو میں تمہیں دے دوں گا انڈ کے اندر میں تمہیں دے دوں گا یہ اللہ کی گیرنٹی ہے یہ جملے بولے ہیں لنے قرآن بغیر حساب کے دوبا تو تو وہ کرنا جو انسانی تقاضے سے بڑھ کے چیز ہیں دل پہ ٹول ہے دل پہ وزن ہے بیوی ہے نہیں سمجھے گی میں کیا چاہتا ہوں بچے نہیں سمجھیں گے کہ میں کیا چاہتا ہوں عورت ہے ٹھیک ہے آسیہ علیہ السلام کو لے لے اردو کس کی بیوی ہے فیرون کی صبح شام بلڈ باتس دیکھتی ہوں گی آپ خدایی کا دعوے کا شرک سنتی ہوں گی روز کا she's there ٹول گیا بیٹھی ہے مام اسی طریقے سے لوگ نہیں کوئی سمجھیں نہیں سکتا ہوگا آسیہ علیہ السلام کو کون سمجھ سکتا ہو انسان ہے اس کے دل کے اندر کیا چیز ہے کیا آگ ہے کیا غیرت ہے کیا تقاضے ہیں اس کے اپنی روح ہے اس سے سمجھ ہی نہیں سکتا شگرد ہیں نہیں سمجھ سکتے سسٹمز ہیں نہیں سمجھ سکتے بیویاں ہیں بچے ہیں نہیں سمجھ سکتے دوست تیار ہیں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ دل پہ کیا چل رہی نہیں سکتا اور اس سے اس کا گوشت چھینے کے لیے اور اس کے اوپر جو ٹول اور پریشر ہے وہ سب لینے آ جائیں گے اس نے تنخائیں بھی دینی ہے اس نے مال کمائے ہے نائنٹی پرسنٹ اس نے لوگوں کی راہ میں لگا دینا ہے اس نے گھر بھی سنبھال لے ہیں اس نے اچھا وہ یہ سب کو جلا کے اپنی سلطنت کو ماضی کے دشمنوں سے بدلے بھی نہیں لینے جا رہا سنبھل کے بیٹھا ہوئے طاقت ہو نام ہو پاور ہو بندہ کہتا ہے چھوڑو یار وہ جو دس سال پہلے جس نے کیا تھا نا یا سات سال پہلے اس کو جا کے میں پھڑکاتا ہوں بیٹھا ہوئے نہیں کر رہا کسی کا دس سال کا ظلم ہے پرانا اس کو جا کے مو نہیں دے رہا اپنے سسٹم میں اس کے لوگ ہیں جس سے جڑے ہوئے انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی بدلے نہیں لے رہا کسی کو بول نہیں رہا کسی کو احساس نہیں دلارا کہ تُو نے یہ کیا تھا میرے ساتھ اچھا آؤٹ آف دبلو عمر کا تقاضہ بھی انسان سے کہہ رہا ہوتا ہے اور میں پھڑکا دوں سب کو میں اب چالیس کا اوپر ہوگا میں کیوں سنوں کسی کی اب بھی چپ بیٹھا ہوئا ہے اللہ نہیں دیکھ رہا ہوگا اس کے دل کو وہ quality جو اس کے اندر ہے کہ بھئی وہ اتنا کچھ برداشت کر رہا ہے کہ یہ سب کھڑا رہا ہے اور اس سب کا سمت اس نے اللہ کی راہ میں لگایا گا کہ یہ سارا structure اللہ کو صرف کر رہا ہو تو اللہ اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوگا ایک ایسی چیز بیٹا کر جو دنیا نہ سمجھ سکتی لکھوا لیں مجھ سے ضرور دے گا اللہ یہ میں تجھے اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں اس کے بعد ہم اگلے سوال پر جائیں گے کہ کچھ ایسا کر کہ وہ پھر کچھ کریں کیونکہ اللہ نا ٹریڈ کرتا ہے اور ضائع نہیں کرتا دینے کو تو اللہ کسی کو بھی دے سکتا لیکن یہ give and take traffic ہے محبت کا سودہ ہوگا دینا پڑے گا نا کچھ آپ کو اللہ کو جو دل کے قریب اگر آپ بڑا مقام چاہتے ہیں تو ڈیل میں آپ بتائیں آپ کی آفر کریں بدر کی جنگ کا سٹینڈرڈ یہ تھا لوگوں کا جنگ کے بدر میں اللہ نے اس کے بعد کیا دیا ہوں سب سے بڑا گفٹ اللہ نے کیا دیا بدری صحابہ کو اس کے آگے کے بعد کا سارا معاملہ کلیر ہے تمہاں کچھ بھی کر لو اگلے پچھلے سب معاف سب معاف کلیر بدر کی پریزنٹیشن کو اللہ نے یہ کہا کہ یہ موت تک جو بھی ہوگا ان کا معاملہ کلیر ہے اور ان کو ہمیشہ الگ ہی رکھا ہے تفاصیل کے اندر کہ یہ بدری صحابہ مطلب ایک ٹائٹل بن چکا ہے آپ کے ہاں رجال کی بکس کے اندر بدری صحابہ بدری صحابہ یہ ایک ٹائٹل ہے اہدی صحابہ یا خندقی صحابہ نہیں کہتے ہیں آپ بدری صحابہ اگر وہ جنگ ہار بھی جاتے ہیں ناؤزب اللہ ریوارڈ اپنی جگہ کھڑا ہے کیونکہ وہ تین سو نے جو کیا ہے نا وہ رہتی قیامت تک تین ارب لوگ بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ رینک لے گئے وہ وہ رینک ہے دیکھتے وہ پہلی قرمانیاں تھی جو بغیر ذروں کے بغیر بارفیر سٹراتیجیز کے بغیر آرسنلز کے بغیر آٹ لے رہی ہے اللہ کی راہ میں بی بچے چھوڑ کے کٹنے کے لیے آگئے تب تیریت کے اوپر